اللہ نے انسان کی فطرت میں بخالت رکھی ہے کنجوسی رکھی ہے مال کی ہڑس رکھی ہے جس کو ہم شوہ بولتے ہیں اللہ رب العزت نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندے مال کے غلام بن کر کے رہ جائیں اسی لیے جا بجا ہر موقع پر اللہ رب العزت مال کی قربانی کا حکم دیتا ہے عام صدقات کرنے کا بھی قربانی کرنے کا بھی حج کرنے کا بھی زکاة دینے کا بھی اور زکاة مفروضہ دینے کا بھی ہر جگہ اللہ رب العزت کیا کرتا ہے مومنوں کو مال خرچ کرنے کی ترقیب دیتے رہتا ہے مال خرچ کرتے رہو گے تمہارے اندر جو بخالت پائی جاری ہے جس سے آدمی بجائے اللہ کا خالص بندہ بننے کی دینار و درہم کا بندہ بن جاتا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا دینار و درہم دینار و درہم کا غلام برباد ہو گیا تباہ ہو گیا یہ غلامی ہماری نہ آنے پائے ہم مال و دولت کی اور اپنی پراپٹی کے غلام نہ بن جائیں اللہ نے ہم کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے دیا ہے اللہ نے کیا کہا وَوَوْحُزِرَةِ الْأَنفُسُشُّوْ نفسوں میں بخالت ڈال دی گئی اس بخالت سے ایک مومن پاک رہے اسی لئے ضروری ہے کیا کرتا رہے وہ صدقہ کرتا رہے موسیقا